مجھ جیسے جو لوگ ہیں پچاس سے اوپر کے وہ عام طور پہ اس صحیح فہمی یا غلط فہمی میں مختلہ ہیں ہر ادھر عمر اور بوری نسل کی طرح یہ جو نئے لڑکے لڑکیاں ہیں نا ان کا پڑھائی وڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے کتاب انہوں نے کبھی کھول کے نہیں دیکھی ہر وقت غرفات میں پڑے رہتے ہیں اور رجحان کم ہوتا جا رہا ہے کتبینی کا اور کیونکہ زیادہ تر میڈیا سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیٹ پہ اور موبائل فون پہ ان کا جو وقت ہے لڑکوں کا لڑکیوں کا بچوں کا غطر بودھ ہو کے رہ جاتا ہے اور ان کو ہم ڈیجیٹل جنریشن کے نام سے یاد کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ انہیں متعلقی طرف اور بالخصوص کتابیں پڑھنے کی جانب کیسے راغب کیا جائے اگر واقعی یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے تو جس طرح کہتے ہیں کہ زہر کو زہر سے مارا جاتا ہے اسی طرح ڈیجیٹل ایج کے ان مسائل کو ڈیجیٹل ایج کے ہی حل سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ پہلی اردو کی باقاعدہ ڈیجیٹل لائبریری عدیب آن لائن اب ایپ کی شکل میں آپ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کیا یہ واقعی پہلی ڈیجیٹل لائبریری ہے یا آدمی تجربات ہو چکے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ یہ جو پروجیکٹ ہے جس کے ایک بانی فسی الدین احمد صاحب موجود ہے جی اچھا اور کیونکہ ڈیجیٹل لائبریری بہت اچھی بات ہے لیکن جو روایتی طریقے ہوتے ہیں کہانیاں سنانا یا کتابیں پرنٹ کرنا اس کی بھی اب تک بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مصنف مشرف علی فاروقی صاحب جو ایک بہت انٹرسٹنگ پروجیکٹ آج کل کر رہے ہیں لیکن پہلے ڈیجیٹل لائبریری کے بارے میں سن لیتے ہیں اور پھر مشرف آپ سے سنیں گے جی فسی صاحب ذرا اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کا تعرف کروائیے کہ اس میں نیا کیا ہے خاص کیا ہے ہم کیوں آپ کو یہاں زحمت دے رہے ہیں بہت شکریہ آپ احباب کا عدیب آن لائن کی طرف سے مجھے نوایت کرنے کا عدیب آن لائن جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم اس کو اردو کی پہلی باقاعدہ ڈیجیٹل لائبریری کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک تو ڈیجیٹل کتابوں کے حوالے سے جو تھوڑا مس کونسپشن ہے کہ ایک پی ڈی اے فائل کو بھی لوگ ڈیجیٹل کتاب سمجھتے ہیں لیکن یہاں جو ہم نے کام کیا ہے وہ ہم بیسیکلی ایکچول جو کمپوسٹ فائلیں ہوتی ہیں اردو کی جس میں حرف بہ حرف الفاظ موجود ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیجیٹائز کرتے ہیں اس طرح کے ان الفاظ میں پھر آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور کتابوں میں پھر آگے چل کے جب ہم سرچ کا آپشن متعارف کرائیں گے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب تکے جو پی ڈی اے فغیرہ پر جو کام ہوتا ہے اکثر اوقات وہ اجازت لے کر نہیں ہوتا ہم نے یہ کمرشل موڈل متعارف کرائے جو ایک طرح سے منفرد ہے کہ اردو کے اوپر اس طرح کا کمرشل موڈل ابھی تک موجود نہیں ہے جہاں پر آپ باقاعدہ عدیبوں سے شائروں سے اجازت لیتے ہیں اگریمنٹ کرتے ہیں اور ایک ریوینیو شیرنگ کا موڈل ہے جس کے تحت ایک طرف کارئین ہے جن کو ہم نے فری کتابیں بھی آفر کی ہیں ہماری ایپ بھی فری ہے اور دوسری طرف پیڈ کانٹنٹ ہے جس کو ہم پریمیم سبسکرپشن کے آفر کر رہے ہیں تو ایک طرح سے آپ کو پر کتاب پیمنٹ نہیں کرنی جیسے آپ لائیبریری کی سبسکرپشن لیتے ہیں اس میں آپ مہانہ سے لے سالانہ کے آپشنز ہیں آپ وہ سبسکرپشن لیں اور تو سبسکرپشن کے بدلے آپ کو نئی کتابیں بھی جو ہے ایک بڑے یونیک اور دلکش انٹرفیس ہم نے اس کا بنایا ہے جس میں وہ کتابیں نیویگیشن کے بہت سے اچھے آپشنز ہیں چھوٹا صاحب ایک سوشل سرکل اپنا مینٹین کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہی ایک یونیک ایفرٹ ہے جا دیرون لائن اچھا فسیدین صاحب آپ کا جو انٹرفیس ہے میں نے ڈاونلوڈ کیا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا میں ایکسپریمنٹ بھی کر رہا تھا یقینا بہت اچھا ہے ایک فیل آتی ہے کہ ایک لائیبرری کا شیل ہے اور پھر کتابیں جب کھلتی ہیں تو وہ بالکل جیسے کہ ایک ایکچول پیپر کی کتاب کھلتی ہے آپ نے بات کی پیڈ کی اور اپنے بات کی کانٹینٹ کی تو اس وقت کتنے آپ کے پاس کتابیں ہیں کتابیں ریکویسٹ کرنے کا بھی کوئی سلسلہ ہے اور اگر بندہ فرض کرے کہ سال کی میمبرشپ لے یا اس کا پریمیم سروس لے تو کتنا خرچہ ہے اور اس سے کتنی کتابوں کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں سر اس میں اس وقت تقریباً ابھی تین سو سے زائد کتب ہم ڈیجٹائز کر چکے ہیں اور مزید ہمارے پاس چند سو کتابوں کے اور رائٹس ہیں اگلا مائل سکون ہمارا یہ ہے کہ ہم جلد سے جل اس کو ایک ہزار کتابوں سے اوپر لے کر جائیں تاکہ اس میں ایک بڑا رچ کانٹنٹ ہو اور میار پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے بہت اچھی اس میں جتنی ابھی تک کتابیں ہیں وہ بہت اچھی کتابیں موجود ہیں اور اس کی پاکستان میں جو اس وقت سبسکرپشن ہے اگر آپ موجود ہیں اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مکمل لائبرری پہ ایکسس ملتا ہے اور آپ اگر سالانہ ممبر ہیں تو ایک وقت میں پانچ کتابیں آپ داؤنلوڈ کر کے آپ کہیں سفر میں ہیں آپ بغیر انٹرنیٹ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک وقت میں آپ پانچ کتابیں ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی پرسنل لائبرری میں رکھ سکتے ہیں اور جب آپ وہ پانچ کتابیں مطالعہ کر لیں تو اس کے بعد آپ مزید ان کو ڈیلیٹ کر کے مزید پانچ کتابیں ہیں اس کی وجہ یہ لیمٹ رکھنے کی کہ ایک تو ظاہر ہے وہ پھر انکرپشن ہوتی ہے تو لوگ پھر جو ہے وہ پھر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں پھر ڈیوائیس پہ سٹوریج کے بھی ایشوز ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ ابھی ایک لیمٹ رکھی گئے سے اچھا لیکن فریق جو ڈھائی ازار کی بھی نہ خرچ کرنا چاہیں ان کے لیے کیا سہولت ہے جو مفت میں پڑھنا چاہتے ہیں جی بالکل اس میں ابھی ہمارے پاس تقریباً 40% جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 300 plus books ہیں تقریباً 40% کتابیں وہ ہیں جو فری ہیں اس میں صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے ان کتابوں کو but you can read online آپ online read کا button click کریں اور اس میں تقریباً وہ سارے features موجود ہیں اس میں آپ bookmarks لگا سکتے ہیں مختلف pages پہ chapters پہ navigation کر سکتے ہیں سرچ کا تقریباً اس کی ورڈ کو وغیرہ وغیرہ تو کتابوں کی آپ پہ چھوٹوں تو اس کا رسپونس کیسا ہے سر رسپونس ابھی یوں سمجھ لیں کہ ہم تو مکمل طریقے سے لوگوں تک ابھی پہنچ نہیں سکیں ابھی ہماری تقریباً 70,000 ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں اس اپنیکیشن کے اور ہمارے پاس پیٹ سبسکرائبر بھی ہیں اور صرف ابھی اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب اس کو تورا سب مطلب مختلف چینل جس میں تیسے آپ کا بھی یہ پلیٹ فارم شامل ہے اچھا فسی صاحب مجھے اچانک سے یاد آیا آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلی باقاعدہ ڈیجیٹل اردو لائبریری یہ جو ریختہ کی لائبریری ہے جس میں کہ ہزاروں کتابیں ہیں اردو لٹریچر کی اور جسے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں شاعری اور عدب کو اس کو پھر آپ کہاں رکھیں گے اچھا دیکھیں اس میں ریختہ کا اور ہمارا ایک تو ٹیکنیکل ڈیفرنس بھی ہے اور دوسرا یہ کہ ریختہ کا جو پیٹ فارم ہے وہ کمرشل نہیں ہے ان کے پاس عدیبوں شاعروں کو آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ صرف کتاب سکین کرتے ہیں اور اپنے پیٹ فارم پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں پھر یہ کہ ان کا صرف ویب پورٹل ہے ان کی ایپ پہ کوئی ریڈنگ انٹرفیس موجود نہیں ہے جبکہ ہمارا ابھی ویب پورٹل بھی لانچ ہونے والا ہے تو وہی ریڈنگ انٹرفیس جو بھی آپ کو اپل اور انڈوائیٹ پہ اویلیبل ہے وہی ریڈنگ انٹرفیس آپ کو پھر ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہوگا دوسرا مین دیفرنس جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہم باقاعدہ ڈیجیٹائز کر رہے ہیں کتابوں کو وہ کتابوں کو سکین کر رہے ہیں تو آپ کتاب کے اندر سرچ نہیں کرسے ہم بات میں انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ آنے والے ورزن میں ہم ڈیپ سرچ کا آپشن متعارف کرائیں گے تو وہ بہت بڑا ایک طرح سے گیم چینجر ثابت ہوگا اچھا فرسی صاحب آپ نے بات کی کہ جو رائٹر ہیں یا جو شاعر ہیں ان کو بھی ایک حصہ ملے گا یہ بڑی انڈرسٹنگ بات ہے کیونکہ مشرف والی فاروقی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خود ایک رائٹر ہی ہے تو اگر تھوڑا سا بجے اندازن بتا سکیں کہ کتنا شہر ملتا ہے رویلٹیز کا کیونکہ لوگ تو یہاں پہ رویلٹیز پیسے دیتے نہیں ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کر رہے ہیں اس میں سب ایسا ہے کیونکہ ہم پر کتاب پڑھنے والے سے چارج نہیں کرتے ہیں ہمارا پوری لیویڈی کا ایک سبسکریپشن موڈل ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ہافیئرلی اپنا جو ریوینیو کا تقریباً 20% کا جو ریوینیو ہے اس کے بعد باقی چیزیں ہماری ظاہرے پلیٹ فارم کے مینٹیننس چارجز ہیں وہ سارا کچھ ہے تو وہ 20% پھر ہم کتابوں کی ریڈرشپ کے اوپر جو ہمارا پاس پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ اس ڈیوریشن میں کتنی کتابیں کتاداد میں پڑھی گئی تو وہ ایک پورا ہمارا کلکولیشن کا پورا ایک میتھڈ ہے جو ہم اپنے اگریمنٹ میں سمجھاتے ہیں لیکنے والوں کو جو بھی ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو ہمارا اگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے پھر ہم ان سے اس کی سورس فائل لیتے ہیں اور وہ ہم بیجٹائز کر کے اپنی ریگریڈی میں شائر کریں بہت خوب یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک وقفہ اور وقفے کے لئے پتہ کریں گے کہ مشرف علی فاروقی کیس پروجیکٹ پر کام کریں سکتے ہیں